دو زلقادہ حضرت صدر الشریعہ مولانا عمجد علی عزمی علیہ الرحمت و عردوان کا عورس مبارک ہے دین مبین اور مسلک عالی حضرت کے لیے ان کی خدمات اور ان کی سیرت مبارکہ پر کچھ ارشاد فرما دیجئے حضور صدر الشریعہ مولانا عمجد علی عزمی خانوادہ ردویہ کے ایک فرد اور اعلیٰ حضرت عزیم البرکت فادل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنواتے خاص قرب اور ان سے ایسی خصوصیت رکھتے تھے کہ جو آلہ حضرت کے صاحب زادگان کے بعد حضرت صدر شریعہی کے لیے وہ خصوصیت تھی اور اس طرح سے وہ آلہ حضرت کے روحانی فرزندوں میں سب سے اہم فرزند اور سب سے زیادہ مقرب بارگاہ اور گویا کے آلہ حضرت کے گھر کے ایک فرد تھے وہ کوئی جب کبھی کوئی دقت یا پریشانی علمی معاملات میں ہوتی آلہ حضرت کی طرف سے گھروانوں کو یہ ہدایت تھی کہ ان کے آرام کے وقت میں کسی کے لیے پردہ نہ کرایا جائے مگر مولوی امجد علی جب اجازت چاہیں فوراں پردہ کرایا جائے اور ان کو میرے پاس حاضر کیا جائے آلہ حضرت کی بیماری کے اور منظر وفات کے ایام میں بھی حضرت صدر شریعہ آلہ حضرت کے بہت قریب رہے اور ایک مرتبہ کا واقعہ وہ اپنے حالات میں خلم مند کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں ان کو کافی ارجن تھی اپنے طور پر جو جواب سوچتے تھے اس پر مطمئن نہیں تھے اور اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا بہت کچھ کتاب کوئی دیکھا اور خریدی کی جواب جب نہیں بن پڑا تو آلہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آلہ حضرت اندر سے پڑھنا کرا کے دے آلہ حضرت سے پوچھا تو آلہ حضرت سے پوچھنے کی منزل تو بعد میں آئی آلہ حضرت نے فرمایا کہ مولانا میرا حافظہ کمجور ہو گیا مولانا کہ آج میری ایک لڑکی میرے سامنے آئی میں دیر تک یہ اور کرتا رہا کہ ان کا کیا نام ہوگا مجھے فرماتے ہیں کہ اپنی صاحب ذاتی کا نام یاد نہیں آیا اس کے بعد فرمایا کہ مگر بد مذہبوں کے رد میں مجھے سب مستحضر رہے اور بد مذہبوں پر کہاں سے عزت پڑ سکتی ہے وہ آج بھی مجھے سب یاد ہے سب مستحضر ہے پھر صدر شریعہ نے اپنا سب پیش کیا برج جستہ فرمایا کہ بحر الرائق کے فنا صفے پر فنا سسر پر اس کا دواب موجود ہے اس سے تھی اور ان کا مقام آلہ حضرت کے پاس ان کے بارگاہ میں کیا تھا اور انہوں نے کیسا فیض آلہ حضرت سے حاصل کیا اس فیض کا یہ مظاہرہ ہے کہ ہندوستان میں پاکستان میں آج بقصرت جتنے علماء علماء نامدار اور ماہران روزگار اور ناظر علم لگر آتے ہیں وہ سب ان کے شاگرد ہیں اور اب ان کے شاگرد تو ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے اب ان کے شاگرد وں کے شاگرد وں کے شاگرد حیدان علم میں صدر شریع کا اور آلہ حضرت کا لہا منبارہ ہیں انہوں نے آلہ حضرت کے فریضان کو عام کیا اور ان کو ہمارے خاندان سے کیسا لگاؤ تھا اور کیسی محبت تھی ہمارے آلہ حضرت حضرت مولانا آلہ حضرت آلہ حضرت کے خالیفہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آلہ حضرت کے چار ہیں دو آلہ حضرت کے صاحب زادے حجد اسلام اور مفت آدم اور تیسرے خود حضرت مولانا حضرت رضا خات اور جو تھے حضرت مولانا عام جد علی صاحب صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی نے جب ان کو معلوم ہوا کہ صاحب نے ہمارے خسر گرامی کا گھر کا نام صاحب تھا ایسے کہا ہے تو انہیں نے کہا کہ ہاں بے شک یہ لوگ مجھ سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں اور مت لکہ آلہ حضرت کہ وہ کیسے نقیب تھے اس سے صلحے میں میں دادا کیا کہوں ان کا جو کام اور ان کے جو شاگر اور ان کی جو اولاد آج موجود ہے وہ سب اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کی بواہی مجسم گواہی ہے کہ وہ آلہ حضرت کے مستق پر کیسے کاربند تھے اور اس کے کیسے نقیب تھے اور خود آلہ حضرت نے ان کے باتے میں یہ فرمایا کہ میرا مجد مجد کا پکہ اس سے بہت کچھ آتے ہی ہیں ان کا علمی کارنامہ بہار شریعت اور صحابی پر ان کا حاشیہ کشف الاسطار جو دو جردوں میں چھپ کر مندر عام پر آ چکا ہے اور ملک کے طول و عرض میں جو علماء پھیلے ہوئے ہیں وہ سب ان کی پیداوار ہیں اللہ تعالی ان کی قبر شریف پر تحمیت و انوار کی بارش کرمائے چیز نید پیداوار بایر چیز از انت ٹ shortly بایر چیز پیداوار از موسیقی